تو 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 بڑا نیک ہے تو مطلب میمان نیک ہو بگڑی ہیں پھرے یا کو آجا یا کو نہ یا رسول اللہ خلق عظیم دے مالکو تسی انکا لعلا خلق عظیم کائنات توڑے کو سکھ دیئے زوجہ توڑی تو پیادی میں چادر تلے میں بھی آجا تسی اکو آ یا نہ ہاں کرو یا نہ کرو تسی پیادے تو بہت نیک ہیں تیر یا رسول اللہ سمجھ نہیں ہے فرمے میرے لہجنج خدا بول رہے تین سمجھ نہیں آ رہی میں نیکی دی سند دے کے دنیا سمجھانا چاہنا بیویاں نیک بھی ہوں اہل بیتی چون نہیں ہوں تیرے حد سلامت بھائی تیرے حد سلامت آخر تک سارے اچھا بولو حیدری جنہوں مصطفیٰ نیک آکھے اُس دی نیکی تے شک کرنہ اللہ لانتی ہے پیغمبر دی زبان اعتاری چون نیکی دی سند انہ کے انت علل خیر نیکی دی سند دیتی ہے لیکن دنیا نے سمجھا ہے نیک بھی ہوئے نہ بیوی اہل بیت چون ادھے واد سیدہ پاک رویت کر دینے چادر تلے اسی پنج تن پاک بیٹھے ہیں میرے باوہ رسول نے چادر دا اکونہ پکڑے سجحتنا الاسمانا لے پاس اشارہ کر کے فرمے دیں اللہم انہا اولائے اہل و بیتی میرے اللہ لے میری اہل بیت اے یا جڑی چادر دے تلے بیت لہمہم لہمی دمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم یحزننی ما یحزن انا حرب لمن ہاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عادہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم اے میرے بیچونے میں انہ بیچونے اترہ تی اے میرے بیچونے میں انہ چو میرے اللہ اے میری اہل بیتی جیلی چادر دے تلے بہے گئے آوازِ قدرتِ جبریل جی مالک صدرہ چھوڑ سارے فرشتہ نا خباتیں چھوڑ کے مل بیٹھو کٹھے ہو میں کیوں گل کرنی اسی عبادت کرنے قیام قعود رکو سجود تصویر تلیر تشہدتا یاد یہ ساری عبادت ہے فرشتہ دی عبادت کی یہ قیام علیہ ساری زندگی قیام اچھے رکو علیہ ساری زندگی رکو سعیدہ علیہ ساری زندگی سعیدہ تصویر علیہ ساری زندگی تصویر پڑھنا تواف علیہ ساری زندگی تواف پیٹھنا آوازِ قدرتِ جبریل سارے انواخے باتوں چھوڑ دو مالک کرنا کیے فرمائے میں کوئی قصیدہ پڑھنا چاہنا میں کوئی تعرف کرانا چاہنا مالک پھر ہوا دے نصیب آتاں فرمائے سواب ہی لینہ نہیں اے باتاں چھڑن سواب زیادہ نہ دیا رب العالمینی ناکھنا آئے رونکٹے کھڑے اوقات نہیں بابا جی ساڑی سوتے کون جائے تکی دی جورتے اے میں گلوازے کرنا چاہنا اللہ آدلے اللہ نکے کم واستے وڈہ نہیں چھوڑانا آئے آئے اللہ ادنہ واستے اللہ نہیں چھوڑانا ایدہ مطلب ہے کم کوئی وڈہ ہے جی دی واستے عبادتاں چھوڑا رہے ہیں چھوڑ دو عبادتاں مالکے کرنا ہے فرمائے میرے سامنے بابا میں تعرف کرانا چاہنا کتے چلے ہو جی ولانے دیرے اتھے کیے جی مجلسے ممبر لکڑی دے زاکر اقبال شاہ ہے مجمع مومنین دے موضوع مجلس حسین جیڑی ارشتی ہو یہ مجلس مجمع فرشتے اندہ زاکر اللہ ممبر ارشتہ موضوع اہل بیت زبانے بے زبانے چھوڑا لا شریک بولے فرشتے اندہ مجمع خود ذات خدا فرمائے نے یا ملائکتی مجلس شروع ہو گئی بھئی ارشتی یا ملائکتی و یا سکان سماواتی اوہ فرشتے اوہ میری آسمانی مخلوق کسی ہے لے لے اوہ ڈیرے بلانے آ لے آؤ اللہ پہ آدھا ہے اوہ آسمانی مخلوق اوہ میرے فرشتے ہو و عزتی و جلالی میں اپنی عزت و جلال دی قسم اسی قسم چاہیے زاکر قسمہ پہچاندے نہیں دہا مطلب ہے اہل بیت منوان واسطے قسم چانا جائز ہے اللہ ہو کے قسم چاہے ٹھیک ہے اسی اہل بیتی خاطر اللہ دی قسم چاہیے گناہ ہو گیا ٹکڑے کردے شادی لاشتی اگر اللہ قسم نہیں چاہیتے عزتی و جلالی اللہ پہتے ہیں سنو مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم یا ملائکتی و یا سکان سماواتی اوہ میری آسمانی مخلوق اوہ میرے فرشتوں انی ما خلقت سماء مبنیتم ولا ارزم مدہیتم ولا کمرم منیرم ولا شمس مزیتم ولا فلقا یدورو ولا بہرن یجری ولا فلقا یسری اللہ فی محبت ہا علا الخمسط اللہ زینہ ہم تا تلکسا کائنات میں انہا پنجہ دا صدقہ بنائی ہے جلے چادر تطہیر تلے بیٹھے تو اڑے حد سلامت بھئی تو اڑے حد سلامت بھئی حد سلامت بھئی اللہ حد سلامت بھئی حد سلامت بھئی حد سلامت بھئی میں بہت توجہ چاہ رہے ہیں بڑا مشکل یا جملہ توجہ کرو گی اللہ پہ آدھے اے جلے چادر تلے ہاں اولائے بیٹھے انہا دی وجہ ساری کائنا فرشتیاں ایک دو جلوے کھے کونیوں ماری ہیں استاد انہا جبریل جیڑا فرشتیاں دی کلاس اچ منیٹر ایو دانا جبریل امیر سید الملائقہ استاد جی اٹھو امت کرو مجمچ جناوی جبریل اٹھے لی یا ربے ہاں جبریل جی کوئی گل پوچھ نہیں ہے فرمائے پوچھ ومن ہا اولائے اللہ جی ہا اولائے کون نے فرمائے توں پہ پوچھ نہیں جی صرف میں نہیں میں نگے کیتے ہیں پوچھ دے سارے جی میں نہ دینے توں بول سکنے سالی تو تھے اوقات نہیں توں سید الملائق ہے توں قرب الہی چھے توں پوچھ اے ہا اولائے کون نے فرمائے کیوں پوچھ دے ہو او جی میری برادری فرشتیاں دینے ہا اولائے اللہ اگے بھی اکور ہوا پہے ہیں سالا کہ دوں او جدن خلافت دین لگائی تے اسی آکھیں میرے اللہ ساڑے چو خلیفہ بنا تو اکھنا میں آدم انہو بنا نہیں انہی جائل ہون فی لرز خلیفہ اسی روڑے پائے نہنو نصبیو بحمد کونو قدس اللہ اسی تیری نورانی مخلوق اسی تصویہیں تی باتیں لے لوگ مالک ساڑے چو خلیفہ بنا اے بشر بنان لگیں ساڑ کرے گا تے پھر توں آکھیں ام بے اونی بے اسمائے ہا اولائے بھئی جڑا میں سفر کر رہے ہو توں آکھیں مجھے ان ہا اولائے کے نام بتاؤ اوہ پھر ہن کوئی نہیں پتا تے آدم دا سگیا آن صرف نائی ادھن آدم ہا اولائے دے نا دس کے خلافت لے گیا اسی رہ گئے آج فیر ہا اولائے صدقے بھائی ہا اولائے خمسط اللہزین ہمتا تلکسا میرا اللہ آج نخیر ہے نا اے ہا اولائے ہن کون آپ دس ہو میرے اللہ اے ہا اولائے کون یہ نواز توں بھی پہ قسمہ چاننا ہے تے مجلسہ پہ کرانا ہے تے اللہ ہو کے نا دے کسیدے پہ پڑھنا ہے اے ہا اولائے ہن کون ایس جملے واسطے محنت کی تھی بابا جی کوئی دے سلح کتنا دے سکتا ہے فرمائے جبریل کون نے آوازِ قدرتے سن ہم فاطمہ تو یہ سب فاطمہ ہیں اللہ ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنا انتا انتو مانتو انتے انتو مانتو نا ہم جمع مذکر دی ضمیر ہم فاطمہ تو یہ سب فاطمہ فاطمہ دمانہ کہے آگ سے چھڑانے والے یہ سب آگ سے بچانے والے ہم بھئی مولوی نہیں بول رہے توحید بول رہی فاطمہ ہے ابوہ فاطمہ کا بابا ہے پالوہ فاطمہ کا شوہر ہے بنوہ فاطمہ کے بیٹے ہیں بناہ ہونا چاہید ہے دو پتر میں تصنیت اسی غوے لیکن بولن اللہ ملانی خدا ہے بنوہا جمع دا سیغہ بسم اللہ جمع دا سیغہ کیوں ہے ادھا مطلب توحید دستانا چاہد دیئے زاہرن حسن حسین حقیقت مہدی تک بیٹھے ہے بلوہ ایک دفعہ پھر توجہ میں دیو میں آخری جملہ کھاں جبریل پوچھرے مالک چادت تھے کون کون نے فرمے ایک فاطمہ دا باب ہے ایک فاطمہ دا شہر فاطمہ دا پتر میں میرا اللہ سوالک نبی بھیجے سن اخلاقی یاد درخص دے نواست ار نبی سن آکے دس بندے تعرف کرانا ہوئے پیو دادے دا نا لیک میرے کل میں پوچھے شاہ تو کون ہے خانداج خادم شاہ دا پتر نواب شاہ میرا دادے امام شاہ میرا نان میں اپنے خاندان دے مردان دے نا تو تعرف کرانا تدیوی میں اپنی ماں تے دادی تو تعرف نہ کرانا میرا اللہ جبریل پوچھ دے پہ تعرف بیٹھے نے پائن تے نے پاک تے تعرف تے نام محمد ہونا چاہیے مقاوجی فون مقاوج تعرف نام محمد ہونا چاہیے ایک مصطفی مصطفی بیٹی مصطفی دا ماد مصطفی دے نواسے تعرف مکمل نام ذات مصطفی تعرف میرا محمد محمد دیئے محمد دام محمد نواسے صلی اللہ علیہ وآلہ میرا اللہ فاطمہ فاطمہ دا بابا فاطمہ دا شوہر فاطمہ دے بیٹی میرا اللہ تے بڑی اس طرح لئے ہجاب اللہ با پردہ خاتون خاتون قیامتیں ملک شرم و حیاء تعرف فرشتے پہ پوچھ دینے مالک نام محمد تو تعرف کرا نام سیدہ تو کیوں فرمایا جاہلا تو سمجھے ہی نہیں بندے دھیان دین دے رہنے اہلِ بیعت بڑھنواستے آج رتبہ نہیں دسنا اہلِ بیعت دس نہیں آئی میں ذات محمد تو تعرف نہیں کرایا ذات سیدہ تو کروا کے دس بھلے کے مقجان بندیاں دے اہلِ بیعت بننواستے رشتہ داری رسول نال ضروری نہیں بطول نال بطول نال رشتہ داری بہت شکریہ بہت شکریہ اگر اہلِ بیعت بننا اگر کس انہوں شوک اہلِ بیعت بنندا رشتہ رسول نال نہ کر دے بطول نال میعار اہلِ بیعت ذاتِ سیدہ ہے اگر اہلِ بیعت کوئی بڑھنا چاندہ قیامت تک اُدھی رشتہ داری سیدہ زہرہ نال جیتنی ازتانی محفل پنجتن پاک اچھ بیٹھ کے جیتے ناو تو پنجتن پاک دا طرف ممکن نہیں اس بی بی نو مسلمانہ بڑا روا ہے میں تھے رکھ کے جملہ آکھنا چاننا بازی بات تاں بابا جی کتابی نہیں ہوندی ہیں الہامی ہوندی مالکان دی ڈاک ہوندی بادشاہ تا کر دی قدی سوچ نا گویڑی بندے بیٹھے جس دا گھار ہے وہ آخر تکیوں گئی یعنی رسول باروں آکے چادر لے کے پہلے بیٹھے نے حسنین باروں آئے نے پہلے بیٹھے نے علی باروں آکے پہلے بیٹھے جی گھر وچ موجود ہے وہ آخر تکیوں کیوں سب تو پہلے فاطمہ زہران بیٹھ رہے چاہیے چادردین علی زہر آئے نبی پہلے بیٹھے نے گھر بطول دے حسنین پہلے بیٹھے نے زہرہ پہلے موجود علی باروں آکے پہلے بیٹھے چار پہلے بیٹھے نے جی آن ریڈی موجود آخر تکیوں آئی دے کوئی دعا کتنی دے سکتا ہے قسم واد اولا شریک دی حواظ قدرت میرا محمد تُس چار بے کے زہرہ دا انتظار کرو زہرات واد انتظار نہیں میری توحید گوارہ کر دی فاطمہ کے صدہ انتظار نہ کر دی یہ نبی جی بغیر حکم خدا دے لب نہیں ہٹانا دا مطلب اللہ دی حکم آئے نا تُو بیٹھ جا حسنین بیٹھا حلی چار بو آخر تے انہوں بلائے میری ذات گوارہ نہیں کر دی بطول کسی دا پنج منٹ بھی انتظار کر لے بلانے دیرے آلے آج دا انتظار توحید پنج منٹ برداش نہیں کر دی مسلمان چار گھنٹے کھلوائی پھر رو رو کیا دی چاچا میں تھک بہیا مسجد میں چپ کھڑی ہے رسالت کی آبرو رسالت کی آبرو کوئی سوال کرنا مت آدے بطول سڑھ ترے پونے چار چار گھنٹے دے بعد واپس آئیے سر دیوال سفید شین دید ہی نہیں سنین دید ہی نہیں تیرے نزدیک چار نے فاطمہ تو زہرہ تے کنفرم بیٹی اختلاف تروں تے فاطمہ زہرہ تے کسے نے اختلاف نہیں کلے بیٹی میں دی گھنٹے کرنا قدی سوچی ہاں کون ہاں جنہ بطول چار گھنٹے کھلوائیں آجی اسی کافران آجی اسی بدتیاں سلمان محمدی توں کسے بندے پوچھیا کہ سلمان کتے رہن دے دروازہ زہرہ تے رہن اٹھے کے کرنے وہ آریاں دے دیئے کتنا عرصہ ہوگی مدینہ آیاں اے کام بڑا عرصہ پھر گزارے اسے کہ چھو کھار سا اسے کہ سوال جس دروازے تے بے کدھ نال بہاریاں دے زہرہ دا دروازہ کڑی لکڑ دا بیری دائی کھجور دائی کڑی لکڑ دائی میں نے کوئی بتا اسے کیا دروازے دیئے یہ معرفت نہیں وہ آریاں دے میرا سنی بھائی ایڈ ایڈ موٹی اتھر سلمان دے بارہ پہ صحابی رسول یہ نہیں میں پہ اگل کرنا بند دیں صحابہ دے دشمن صحابی رسول سلمان تو کوئی بندہ پہ پچھ دے دروازہ زہرہ دا کیڑی لکڑ دے میں نے کوئی نہیں پتا کیا ویدہ تیرا اتھے بہ کہ وہ ہریاں دیر دا دا رننا تیرا رو کیا دا میرے بند نکار رہا تھوڑا لاکھ میں جھکے میں ویک کیاتے ہے ہی نہیں میری جورتے میں زہرہ دے دروازے نو ویکھا لیا قرآن کونان جنہ محمد دی ابو انہوں اگلا دی تیرا دروازہ ہے میرا دروازہ ہے تیری بیٹی ہے میری بیٹی ہے کیا فاطمہ تو زہرہ نو دی دین نہیں میرا پڑھا میں دی لیا آغاز مجلس میں بی بی پاک دے دکھ پڑھا وانی مجلس چون نا ٹھیک دی ساڑے متقدمین زاکرین آغاز مجلس بی بی دکھان دو کر دی چونکہ دکھان دی ابتداد زہرہ ہے کربلا دی شروع دی دروازہ زہرہ ہے اگر مدینہ محمد دی 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 بو انوا گنا لگ دی کربلا سیزادیاں دی خیمے نہ سر دی اے ہوئی چنگاریاں بڑے بڑے بندے شیعہ ہوئے نہیں بی بی پاک دے دکھان اسیتو نوے پرسنٹ شیعہ سیدہ دے دکھان دے اتنے بندے علی دی شجاعت تے شیعہ نہیں حسین دی مظلومیت تے شیعہ نہیں جتنے بندے زہرہ دے فدق تے شیعہ مبلغ اعظم دیو بند نہیں اور بی بی پاک فدق تے شیعہ اور وہ فرمان دینے کہ میں نکسادہ بندہ شیعہ کر گیا دیو بندی نہیں میں مناظرہ میں دیو بندہ ہوں وچو بندہ کھلو ہوتا ہے اس ہے کہ مولی جی میں کوئی سوال پوچھنے نہیں میں کب پوچھ بندے پر سنن دے چلو کا بیٹھے اس ہے میں تریک بندہ پڑے لباس دستہ غریب جی بندہ میں کھا پوچھ اس اگر جی جواب یا مولوی ہاں کرنی یا نہ کرنی بیس نہ کریں میرے کوئی علم کو نہیں تو عالم ہے آدھے بندے خاموش ہو گئے نہیں تو میں کہ ٹھیک ہاں نہ میں جواب اللہ او کھلو کے ترہ گلان کی تھی میں شیعہ کر گیا میں منت کر رہے اپنے علی سنت بھائیاں دی کجھ نہ سمجھی میں ہاں تے سید میں تیرے پیغمبر دے خاندہ آنے چوئے میں جھوٹ بولا گا میں کی لے جاؤ اس کھلو کیا کہ مولی جی میں سید ہوں تے میرا پہلا سوال جواب ہاں یا نا مولی سابدن میں کیا ہے اوہ سکے جی مہربانی دوجہ سوال کیا فاطمہ تو زہرہ باب دربار گئی منگر مہربانی بری جنہ دی ہائے نکل رہی یاسین اللہ قبول کرے سیدہ راضی جائے شاء اللہ پترہ محران زندگی ہوئے روحانیت مجلس میری انہوں نظر نہ لگے دے اس سلسلہ توڑی اللہ سلام اچھ رہے گئی دربار مبلغ اعضی میں دستا لگا نہیں نبی اندی وراثت کوئی نہیں اندی وارس ہو سکے جی میری بیعث ہی نہیں سکے وراثت ہے نہیں حق بندا نہیں بندا میرا سوال دھی محمد فاطمہ تو زارہ آخری سوال تریجہ میٹور چلے کیا لے کے آئی یا خالی آئی محمد ایک دوہ پھر سوال سنو فاطمہ زہرہ نبی دی بیٹی ہے جی ہے دربار گئی ہے جی گئی لے کے آئی یا خالی جی خالی آئی ادھے او بندہ گل کر کے روندہ میں وکھ شاد چیرہ رتا ہو گیا کم بدائی اتھرو پونجدائی مکدے کوئی آئی آئی ادھے جی میں اتنی پچھنا آئی میرے بانی او روندہ روندہ مجھ میں چوبار نکلے علاقے دے دہاتی سننی انپڑھ لوگ او سارے کھلو کے میری کرسی دے چونپا سے آدھے نمولوی بندے دا ساریاں بھریاں پینے ساریاں کتاب چلی خیائی آئی آدھے پھر میں روندہ رات بے چین سرگی بیڑے میں اٹھے میرے زمین آکیا مولی اسماعیل مر جان کل نبی نمو خالی کدی شفاعت لینی گلن تے شاعت رہوے سچیاں کر گئی فاطمہ زہرہ ہے وی نبی دی گئی بھی ہے تے ولی بھی خالی آدھے پھر میں اندروں ڈگ پہ آئی میں اپنے اپنے واقع چھڑ دے زندہ اتھے سجدہ کی تے مسلط دو رکھت نماز نبی دی ویٹی دی میں حدیعہ پڑھ کے تیرو کے کل مالی ولی اللہ پڑھ کے میں اپنے حصے ججاندے سامنے عدالتان مجمع سپی کرتے مو رکھ دنیا نو دستانگا آئی سچی تے ولی خالی میں صدقے اوپا ہوں میں صدقے اوپا ہوں جہا میرا سننی بھائی شیعان دی دیئے سننیاں دیئے مولوی زاکران دیئے آئی گئی کہ جی نبی دی بیتی جس مولوی پیچھے تراوی پڑھیں سر قرآن رکھ پوچھیں پھر خالی کیوں آئی ایس جملتے میں بندے شیعہ نمبردار ستر اسی مربی زندہ مولوی من نہیں پتا نبی دی وراست ہے یا نہیں منگن گئی جی گئی ہو سک نئی بن دا پھر بھی دی نائی کیوں محمد مصطفیٰ دی شہزاد سی مون کڑ بیٹھ دی دی کیوں جی را کی تی گئی اسے کہ میں ستر اسی مربی دا مال کا علاقہ دا نمبر دار میرے ٹکر دے میرے شریک نے میرے شریک دی میری حویلی چاوی دس میں تیرے دشمن دی دی تی چاچا مریاد منگڑ آئی میں چودہ سو سال بعد دشمن دی خالی نہ ٹوڑ رہا ہوں نہ محمد ہی خالی گئی رون دی گئی دنیا صرف خالی نہیں ٹوڑ رہا مار رہا نہیں میں غلط آخر میرے اللہ میرے اتھ سا مقال حسیتے پڑھ لیا نا ہاتھ زخمی آئی نہیں جا جی مل وقیت اللہ دی گسم زینب دی مال ہاتھ تروڑ دی تی میرے بار ما رو کیا دن میرا سلام میری عصداد دی تی جنہ پس لیا میں چھوٹ چکی اللہ اللہ یقین کر لئی میرے تی میں اگگے دس ہے نا میں جھوٹ بول کی لے جان گا میں نہیں کال بادشان دی بار گا اچھ کھلو لنا چٹیاں دی بزرگ بزرگ میرے میرے ممبر تی کھل بان دی جھوٹ بولے یا سچ پڑے لا الہ محمد رسول اللہ اتنے کلمہ پڑھنا میرا سنی بھائی تو اتنے پڑھنا تیری خاطر پڑھ رہے ہیں شیعہ نو یقین جھوٹ نہیں بولا میں تیری خاطر اتنا کلمہ پڑھ کے سید ہو کے قسم چاہ رہے ہم موئی نہیں ماری گئی آزائن اجی ندی ہائے نکلی یہ انشاءاللہ تیری شفاعت محمد دی موئی نہیں ماری گئی بچانوے دن زندہ رہی سات سخدہ نہیں لیا آخر دن آیا ایک بین کر آنسو میرے بھی آگے تو میرے بھی آگے فرمایا فضاء جی کر میرے پتر بلا پتر حجر چاہے نہیں جی اماں فرما جاؤ بیٹا اپنے نانے کھول میرے باس دعا کرو میرا پتر میں کونی ٹھیک بڑا ڈگ کے ماں پتر نگ اللہ خدیر پنجا سال ہسین تی ماں دے سامنے حت بن کیا دے ماں میں منوا کیا آنگا اماں میں نانے منوا لانگا فرما ہاں توڑا نانا محبوب خدا آئے نا اللہ توڑے نانے دی نہیں مور دا اماں میں نانے کل شفا لے کیا ہم میں تس نہ پریشان ہو جلدی دن پتر دیوار تپار ہی نانے دی کبھا تی فضان پہ یدی جان کے ٹورے نے کوئی میرے بچنا آج خواہ بچ بابا ملے نی میں زہران لین آج چلی جانگی میں ملک موت کھلوتے کتنا ندیر ہو گئی یہ نجازتہ منگ دائیں میں محمدی دھی میرے عزاز واسط کل تو میں کہا یہ نامی میں پتر نال کوئی گل کرنی انہوں میں سنو آخر یہ میری روح لہجے تو ہی کم کریں جی شہزادی پاک فرمائے آمدیان انہ دسی ماں مر گئی کھانا شہر کھوائی نال حجرش میں بڑھا کے رکھی جی لکھا پی رہے پھر دسی یتیم ہوگا پردیچ بیٹھی کوئی ماں میرا جملہ سمجھے گی فیضہ دیئے کیوں زہرہ فرمائے پتہ نہیں میرے بعد کتنے دن بھوکے ران گئے کتنے دن تسیران گئے فیضہ میرے حجرد ابوہ بند کر دیں فیجرہ حسین ہے نا خودہ چکہ خیال کریں وہ چھوٹا بیا تو مزاج غریب بھی میرا مسافر جا پتر اس پرہ پرہ رکھیں کوشش کریں میری زخمی میت نہ ہی آگئے ہو کیوں بیوی پاک فرمائے اس وقت بڑی میرے پتر نے جی بادشاہ دی ٹھیک فیضہ دی میرے سامنے آخری ہچکی آئیے پیغمبر دی بیٹی در اوپ پرواز کر گیا آدھی میں ہجرے زہراد در بند کر کے ویڑج کھلو گئی آن ور نانے دی کبر تمہیں کھانا خوان آدھی کھلوتی دی دووے شہزاد بھجدے آگئے پہلی باری جنت بادشاہ دی میں حالت کوئی بسم اللہ بادشاہ جی آؤ کھانا کھالو آدھی کھانے دا نام آئے حسن ڈھا مار کے رنے میرے الوے کھانے مار مار جان کھانے کھال میں کہہ نہیں امہ تیرام کر رہی آدھی میرے الوے کھانے نالکا نانے دس ایسی یتیم ہو گئے آدھی نانے دا نام آئے عزاز دیندیو سیدو وڑیو نا تیو وڑی یا گلن کر دیو حبشنا نو مار آخ لین دیو اوقات میری کوئی نہیں تسی پتر و مائ میں حبشنا ایک مان دا سنے سن لو تے جو ملو کیا امہ آگئی فرمائے امہ منع کر گئی جی میرا بو کوئی نہ کھولے مان دی جو بولی تو شیعہ جمعہ تیری میں آئے سننا چاہنا ایک گل سن کے فضہ دی حسن چھپ کر گئے حسین دو قدم پچھے اٹھ کیا دے ہیں فضہ سارے انہوں منع کر گئی یا حکلے نو فرمائے سچی پچھے نہ تیرا لین دی آئی حسین میری زخم آفرین بھائی آفرین بھائی آدھی تیرا نال لے چھوٹے چھوٹے سامہ مجھ تیرا نال لین دی حسین نا اتھے مٹیاں تے بہہ کے رن رو کیا دے میرا لاشاء اللہ غریب کوئی نا ہو گریب بہتھے اٹھے اس میں لے جدا رات آدھ تو ڈھل پئی یاسین اللہ پترندی زندگی ہو ہی جنازہ تیار کر کے تے علی پگ لئی تے رو رو کے پیدن ہل امہ تزود عن زیارت امہ کم یا اولادی آؤ میری ساری اولاد مان آل ودا کرو میں تو امان جنازہ چان لگا گا ادھن سارے آئین سوال حسین حسین ادھن اجر موندے تے حت را زندگی دا رو نہیں تے ساری زندگی رون دا رنی او ٹھوڑ مان مل لے ادھے دا رو کے میرے لوے کے دا میں کو نہیں مل لہ کیوں نراض یا بابا غریب بند کے را کے نراض فرمائے میں منہ کر گئی نال لے کے منہ گئی ناوے اتھے پہنچ کے ڈر در رن تے رو کے دے ہیں بابا میں غریب منا امیران تے کسے منا نہیں کیتا سین نال کیا دے نہیں پیارا تو زیاد ہے نال پیار کر دی آئی تا منہ کیتا ساد بابا پھر من اکھو جی میں مل نا بلائے کی میں بابا کفہ نیچ بول فرمائے بیٹا ہوتی کفہ نیچ فرمائے بابا بطولہ کفہ نیچ بول سک دیا مریم بول لی یہ نا میری مام فخر مریم فرمائے دن منوا کے منوا نہیں تیریا کون نا من بول اذا بابا میں تک لنہ تس جاؤ حج رہے ام منوا کو غریب پہ آدھائی مسافر پہ آدھائی کونی چوکے دن مدینے رہ نا ٹور جانا ہے تو ایک ور کفہ نے چو دو وے ہت کر دیتا کیا آؤ میرا پیارا ہو سا ولان آلیہ ادرا دو امیر المومنین دی حویلی پنجہ سال دا غریب اچھ خلو تا فات دا وہڑے چھ باد شا پتر خلو تا او جدا کنگی کر دیا والے ہک ٹھوٹ دائی تی رون دیا پیاد آئی ان بلا جو مریم کفن چو حد کر دیان علیہ دن میں گلم قائی پچانوے دن باب دبا زندہ رہی ایک دن حد پاس تن نہیں چایا تصویح ایک ہتھ نال پڑ دیا میرا سلام ایک ہتھ نال کر دیا اے ہاتھ غسل دے بیلے نہیں اٹھیا علیہ دن اتنا پیار ایمہ پتر دا میں گلم قائی زینب دی ماد کفان دے باند چوٹ گئے دو وے ہاتھ باہر کڑ کیا دی بسم اللہ میرا بھج اللہ مان اللہ مان ما بولا ام ما کر کے بعد حسین دی دو بھائی ما دے گل بطول دو بھائی پتر دے گل دے دردان دا دا تر جماعت دی سان دا مات پتر دا پانچ منٹ نہیں گزرے ولان دے ریال جبریل امین نازلو ان علماء رویت لکھی رو رو کہ جبریل پیدا یا علی اللہ میں بھیجے اللہ پیدا علی نوا کوئی واصلہ حسین اماد جناز تو ہٹا انجے مل دے رہے میرا عرش دے پوسیہ جنت جہور دیوال کھل گئے نین نبی دیا پکنا جان پئیا نین علی یاد پھر انج نہیں ایک پاس میں ہو نہ جبریل ایک پاس تو سجا مونڈا حسین دا علی پکڑے خبہ مونڈا حسین دا جبریل پکڑے بوسے دے کے پیادن بس کرو میرا سابران دو سلطان بس کرو میرا شفیع روز جزا بس کرو میرا نبیان دی لاج بچڑا ہر چند علی کوشش کی تی حسین گل چبہ نہیں نہیں کردے علی یاد یک دا من کوئی خیال آئے میں ہک گل کی تی بھائی چھٹ گئی ایسا پکڑ دے کنال مولا اچھا راج راج مل او ایک میری زینب دے وال کھل گئے ایک وار ایک میری آدھی آدھ بھر کے آخرین بھائی آخرین بہنا دے کھلے وال چھوڑا لگا علی یاد میں پتر نو دلا سیان آل ہٹا بطول ازراد لپ حل لیا میرے پیارے پتر نو آکھی آج تُم بلا اے کفر چھ بول لیا اے حی ماد ادھ آج تُم منوائی کل کس مور تے میں آم آت مین بھلائے فرمائے اممہ میں لانت کرے جمال ملاؤں تے شبی دی لاش لٹنا پکو گیا غریب دا چھوڑا میں نہ کوئی نہیں اس سلے جنگ جو مرد میدان کمر نال کمر بن بن دے ایک کمر بن بہت قیمت تھی یہ ہیرے جوہرات لگ گئے ہو اس بغیر تن پک حسین دا چھوڑا نہ کمر بند کھولے کپیاں رکھا جو شہید آزم دا آزم ہیا کر کل میری لاش تو میری بہنا لگ نائے من ان بے پرد نا کار اس نو ہیا نہیں آیا دیرے والان آلیا اس پھر کوشش کی تھی اکبر دے باب سج ہاتھ اٹھ کمر بند گند تھی آئے تاکہ نہ کھولے قرآن دی قسم کمر بند بھول گئے نو مندری نظر آئی لاندر نیلت تھی زخمی آتا چنہ لاندیا اور دیرے آلے آمین قرآن دی قسم پتھر دی پڑی تلے رکھی زین عبد بھراد ہاتھ رکھے تیرے چوکند زنجیر غن بیٹھی و بغیرت زربہ مارنیا شروع کی تی زاکر تیرے در تُو پردیش انگلی کٹی لیا قرآن میں کھانا رویت پڑی صرف انگلی نہیں لائی زین عبد بھراد دو میں ہاتھ واد لی نور دیا امار یا لفیان محمد مصطفی علی مرتلا حسن محتبا حسین آدن بابا نانا بھائی سارے آئے اما کیوں نہیں آئی علی یاد اے نو کھلو کہ پیاد یہ ٹر جاؤ آج میں بھلا شپیر دی لاش تُری ماد قدم تے ہاتھ را کی پیاد دیتا ایک کفن وچوں میں کو صدی آہا پی کفن صدی دی آہ وان ہوتا دا دگنے لانت اللہ عالی یہ تھے جناب سید اقبال حسین شاہ صاحب اور اب مبلغ مذہب حقہ دہر ذکر موسائب محمد و آل محمد قبلہ ملک محمد سکرلین غلو صاحب آپ بکھر اور ان کے بعد فخر زاغرین کاری القصائد جاکر عدب جناب حبیب رضا حیدری شاہب آپ ونی کی پادر ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے تو جناب زوار ملک محمد سکرلین غلو صاحب سلامت رو صاحب قریت خود سلامت رو صاحب شفا ملے